السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک درد بھری آواز ہے میری نہ کسی پر تنقید ہے نہ تان ہے اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے مسلکی تعصب کو میں نے دوہزار دس سے الحمدللہ طلاق دے کر اور قرآن پاک نے جو حکم دیا ہے تین ماہ میں تین طور میں طلاق دو میں وہی طلاق دے کر قرآن پاک کے مطابق طلاق دے کر نماز جنازہ چار تکبیر پڑھ کر دفنا دیا ہے اللہ پاک مجھے استقامات تعاف فرمائے محبت برا پیغام ہے تنقید نہیں اصلاح ہے اگرچہ ترخ حقیقتیں ہیں کچھ کل میں نے مولانا ساکب رضا مصطفی صاحب نورالعبنا دامت برکاتم العالیہ کا بیان سن رہا تھا انہوں نے ان کو جھنجوڑا ہے جو بد عقیدہ لوگ ہیں جو گھوڑے کی نل جو ہے وہ دروازے کے اوپر لٹکاتے ہیں دکانے کے اوپر کیل مار کر ٹھوک دیتے ہیں کہ نظر سے بچائے گا اور جو مکان نیا بناتے ہیں اس پر جو ہے کالی کنی دیکچی جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں کورن پہ نکر پہ اور چھوٹے بچے کا جو ہے یا بڑے بچے کا جوتا جو ہے وہ رکشے کے پیچھے جو ہے ٹنگ دیتے ہیں بد عقیدہ لوگوں کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو کمال انہوں نے دھلائی کی ہے اور ہمارے اہل حدیث اور دیوبندی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان عوام الناس کے بارے میں یا متلکاً علماء کرام بریلوی اہل سنت کے بارے میں کہ جو جاہل ہے وہ بریلوی ہے خدا تمہیں عقل دے جاہل تو علماء اہل حدیث کی عوام میں ویسی ہیں اور علماء دیوبند کی عوام میں سے بھی ہیں ان کی جہالت جو ہے ان کی وجہ سے تم پر بھی لانتان ہوتی ہے مسئلہ کی تاثب کی وجہ سے میں بتاتا ہوں علماء اہل حدیث کی عوام جو جہلا ہے ٹنگ نماز میں ایسی چوری کرتی ہیں جیسے گدہ جو ہے ٹانگیں چوری کر کے بول کرتا ہے تو اسے شرم نہیں آتی یہ عوام الناس کی غلطی ہے نہ کہ اہل حدیث کسی عالم کی ہے کسی ایک کی جاہل کی غلطی کی وجہ سے علماء پر لانتان کرنا یہ جہالت ہے اہم کانہ بات ہے تو میں نے ان کا بیان سنا بہت اچھا تھا جھوڑا انہوں نے کہا کہ تم کس نحج پر چل پڑے ہو تمہیں عقل کرنی چاہیے کہ برکات کے لئے دعائیں مسنون پڑھو جو آقا کریم علیہ السلام نے بتلائی ہیں سکھلائی ہیں کیسا بیان ہے سنیں ہم اپنے علماء کو سنتے ہیں دوسروں کو نہیں سنتے ہیں دوسروں کے بارے میں سنتے ہیں دوسروں کو سنیں ایک عالم دین تھے بزرگ وہ کہہ رہے تھے میرے بارے میں سنتے ہو مجھے نہیں سنا کبھی اگر مجھے سنتے تو یہ اشکال پیدا نہ ہوتے ہیں تو اسی لئے ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں اگر یہ عوام الناس میں سے کچھ کرتے ہیں اب علماء دیوبند کی عوام میں سے وہ جب زیر نافات بانتے ہیں ایسے پتا چلتا ہے کہ جو ہے یہ مرا ہوا جانور کھڑا ہوا ہے تو کیا اس کی غلطی کو ہم کہیں کہ دیوبندی سارے ایسے ہیں نہیں یہ اس کی اہم کانہ یہ حرکت ہے اور ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ ایک ٹانگ ڈھیلی کر کے ایک ٹانگ کے اوپر وزن دے کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہلی اور سستی کی طرح اس سے منع فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں ہے اپنے علماء سے پوچھو تحقیق کرو میرے اوپر لانتان کرنے کی بجائے میرے اوپر تنقید کرنے کی بجائے اپنے علماء سے پوچھو میں اہلِ حدیث ادنا سا خادم ہوں علماء کا سب علماء کا اللہ پاک نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں بتا رہا ہوں تو کسی ایک کی وجہ سے اب کسی ایک کی وجہ سے غلطی کو کہنا کہ یہ بریلوی علماء جو ہیں بریلوی مسلکی سارا اہلِ سنت سارا مسلکی جو ہیں وہ ایسے ہیں نہیں بھائی متقی پرہزگار لوگ موجود ہیں ہر جماعت میں جو ہے ڈھیلے ڈھالے لوگ اور دین پر نہ چلنے والے لوگ موجود ہیں تو اسی لیے کسی ایک کی غلطی کو ہائلائٹ کر کے پورے مسلک کو جو ہے سیرے سے بدنام کرنا یہ غلط بات ہے انہوں نے بہت جھاڑا انہوں نے کہا کہ تم کس نیج پر چل پڑے ہو کس نیج پر چل پڑے ہو انہوں نے جھاڑا کہ تم جو ہے کوئی بندہ جو ہے سامنے مل جائے تو آگے کوئی نقصان ہو جائے کہتا ہے کہ منحوس تم مل گئے تھے تو میرا جو ہے راستے میں نقصان ہو گیا انہوں نے کہا اہم کانہ بات ہے تو اب بتائیں کسور ایک شخص کا سب کو جو ہے رنگ دینا کہ یہ سب غلط ہیں ٹھیک ہے کچھ گلتیاں ہیں تو پھر اگر آپ دین کے دائی ہیں دین کا دائی جو ہے اس کا وصف کیا ہوتا ہے جو دائی ہوتا ہے اس کے عداب آپ پڑھ کر سٹیٹ پر بیٹھیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بات آپ کے دل میں درد ہے تو پھر ان کو محبت سے سمجھائیں آقا کریم علیہ السلام کافروں کو محبت دیتے تاکہ کلمہ پڑھ لیں تو جو مسجد نبی میں آیا تھا اس نے بول کر دیا تھا تو صحابہ اکرام کو ڈانٹا اس بات پر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا شاید اس کا نام سر آقا بن مالک تھا کہا کہ آقا اپنی محبت میں گرفتار کر کے پھر مجھے کہتے ہو گھر جانے کو نہیں اگر تم درد رکھتے ہو تو کسی پر تنقید کیوں محبت سے بھی تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو تھوڑی اصلاح فرما دیں محبت سے بھی نہیں کہہ سکتا انسان سب مسئلک والوں کے لیے میری درد مندانہ اپیل ہے عوام الناس سے خاص کر علماء کا میں خادم ہوں ہاتھ سروں کا تاج ہیں علماء اہل حدیث ہوں علماء دیوبند ہوں علماء بریلوی اہل سنت ہوں جو اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں میرے سروں کا تاج ہیں حدیث کیا ہے جو نبی صلی اللہ وطالعہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے میراس کے وارث ہیں حقیقت میں میں ان کی پیروں کی خاک کا سرمہ بنا کر ڈالنے کے لئے تیار ہوں میرے سروں کو تاج ہیں جو اس حدیث سے ٹکراتے ہیں یا اراز کرتے ہیں اس حدیث کے مطابق نہیں ہیں ان کی عدب میں نہیں کرتا ان کا عدب نہیں کرتا میں وہ اللہ جانے ان کا معاملہ جانے ایسے لوگ ہر مسلک میں ہیں تو اسی لئے کسی ایک کی غلطی کو ہائلیٹ کر کہنا کہ مشرق لوگ بریلویو میں ہیں اور جائل لوگ بھی بریلویو میں ہیں ایسا ارگز نہیں ہے غلط بات ہے میرے بھائی غلط بات ہے اگر جائل ہیں تو سب سے بڑے جائل ہم ہیں کہ ہم کسی رکھتے تو اس پر تنقید کرنے کا حق کس نے دیا ہے آپ کو اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف رمائے اللہ پاک ان لوگوں سے بھی بچائے جو مصبت اور محبت بھرا پیغام کو بھی سننے کے لئے تیار نہیں اللہ پاک سب کو ہدایت اطاف رمائے وسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ جزاک اللہ